حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ تھا ایک انسان بہت زیادہ غریب تھا اتنا زیادہ غریب تھا کہ اس کے ہاں تین دن سے کھانا نہیں بناتا تین دن سے اس کے بچے بھوکے تھے اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اے پروردگار مجھے رزق حلال عطا فرما میرے بچے اور میں تین دن سے بھوکا ہوں یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما ابھی دعا کری رہا تھا کہ اس کے ہاں غالباً بکری یا گائے چل کے آگئی جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ میرے گھر پہ آئی ہے تو کیوں نہ میں اس کو حلال کر کے اور اس کو پکا کے کھالوں تو بھوک مٹ جائے گی تین دن سے یہ لوگ بھوکے تھے تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کو حلال کیا حلال کرنے کے بعد اس کو کھا لیا کھانے کے بعد شکم شیر ہو گئے پیٹ بھر گیا اب اتنے میں کیا ہوا کہ جس کی گائے یا غالباً بکری آئی تھی ان کے گھر اس کا مالک دوڑتا ہوا گلی گلی مہلے مہلے پوچھ رہا ہے کہ میری گائے یا بکری ادھر سے گزرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسری سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں فلاں فلاں گھر میں گئی اور انہوں نے اس کو حلال کر کے کھا لیا جب اسے معلوم چلا کہ انہوں نے حلال کر کے کھا لیا تو فوراں اس کے گھر پہ گیا جانے کے بعد کہا کہ آپ نے میرے جانور کو حلال کر کے کھا لیا آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی میرا جانور آپ کے ہاں آ گیا چل کے اور آپ نے اس کو حلال کر کے کھا لیا یہ کونسی بات ہوتی ہے انہوں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے رزق حلال عطا فرما میرے گھر میں چل کے آئی تو میں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے میں نے اس کو حلال کیا اور بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گئے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ ہمیں معاف فرما دیں اس انسان نے کہا نہیں ہم آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے ہم آپ سے اپنا جانور واپس لیں گے یا تو ہمارا جانور واپس دو ہمیں یا تو چلو حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس کیونکہ حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں اگر پیسہ ہوتا تو ہم آپ کے جانور کو حلال نہیں کرتے اور مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا جانور ہے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا واللہ میں آپ کے جانور کو حلال نہیں کرتا وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس کیس گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی جو مالک تھا جانور کا تو اس نے کہا کہ میرا جانور اس گریب انسان نے کھا لیا اب میں انصاف چاہتا ہوں کہ میرا یا تو یہ جانور دے یا تو یہ سزا بھکتے کہ یہ غریب انسان ہے کہ تین دن سے بھوکا تھا اگر تیرہ جانور بھول کر اس نے کھا بھی لیا ہے تو تو اس کو معاف فرماتے اس نے کہا دعوت علیہ السلام سے حضرت میں اس کو معاف نہیں کرنے والا مجھے میرا جانور چاہیے حضرت دعوت علیہ السلام کو جلال آ گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرہ جانور تھا وہ تیرہ جانور تھا ہی نہیں جب اس نے اتنا سنا کہ میرا جانور میرا جانور نہیں تھا کا پھر کس کا تھا وہ جانور تیرہ نہیں تھا بلکہ اسی غریب انسان کا تھا جب اس نے اتنا سنا کہ اس غریب انسان کا جانور تھا تو آگ ببولہ ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کیسا انصاف کر رہے ہیں آپ کیسا فیصلہ سنا رہے ہیں میرے جانور کو اور اس کے لیے بتاتے ہیں اس نے حالا کہ میرے جانور کو کھا لیا اور اب بتانے ہیں کہ میرا جانور نہیں تھا بلکہ اس کا جانور تھا یہ غریب انسان ہے اس کو کہاں سے جانور ملا یہ کیسے اس کا مالک ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام کو پھر جلالا گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جانور بھی اسی کا ہے اور تو بھی اسی کا غلام ہے جب اس نے اتنا سنا تو اور آگ بابولہ ہو گیا یا دعوت علیہ السلام یہ آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں یعنی ابھی تک تو میرا جانور اس کا تھا اب میں بھی اس کا غلام ہو گیا یہ آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کو پھر جلال آیا حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا تیرا جانور بھی تیرا نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے تو بھی اسی کا غلام ہے اور تیرا جتنا بھی مال ہے جتنا بھی مال ہے وہ تیرہ نہیں ہے بلکہ اسی غریب انسان کا ہے جب اتنا سنا اگر کوئی انسان ہے کسی سے ہم کہہ دیں کہ تیرہ جو مال ہے تیرے پاس وہ تیرہ نہیں ہے بلکہ تیرے پڑوسی کا ہے تیرے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ تیری نہیں ہے تیرے پڑوسی کی ہیں تو اسے کیسا گسائے گا تو اس انسان کو بھی بہت زیادہ گسائے آگ بھولا ہو گیا بولے آپ فیصلہ غلط فرما رہے ہیں لوگوں کا حجوم لگا تھا مجمع لگا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے حکم فرمایا سارے لوگ چلیں ایک جنگل کی طرف اب جتنا مجمع تھا جتنا حجوم تھا وہ سارے لوگ حضرت دعوت علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا تو بھی چل ساتھ میں حضرت دعوت علیہ السلام نے غریب انسان کو بھی ساتھ میں لیا اور اس امیر انسان کو بھی ساتھ میں لیا حضرت دعوت علیہ السلام جنگل میں جانے کے بعد ایک درخت کے پاس گئے حضرت دعوت علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک درخت کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے درخت کو قبط گویائی عطا فرمائی درخت بولنے لگا کہ میری جڑوں کو کھو دو میری جڑوں کو کھو دو پھر دیکھو ماجرہ کیا ہوتا گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس درخت کی جڑوں کو کھو دا جائے اس درخت کی جڑوں میں دیکھا جائے لوگوں نے درخت کی جڑوں کو کھودا کھودنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس میں سے ایک تلوار نکلی ایک تلوار نکلی اور ایک کٹا ہوا سر نکلا حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ پتہ کس کا ہے یہ جو غریب انسان ہے اس کے باپ کا سر ہے کہ باپ کسی زمانے میں بہت زیادہ امیر تھے اور یہ جو امیری کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس انسان کا غلام تھا اور اس انسان کی نیت خراب ہو گئی اس نے غریب انسان کے باپ کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس درخت کے نیچے گاڑ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور سارے مال پر اس نے قبضہ کر لیا تو اب ذرا بتاؤ یہ جو امیری کا دعویٰ کر رہا ہے یہ مال اس کا ہے لوگوں نے کہا نہیں اس کا نہیں ہے جیسے ہی اس نے یہ اپنی حقیقت جانی حضرت دعوت علیہ السلام کی قدموں میں گر گیا حضور ماں فرما دیں مجھ سے غلطی ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلادوں سے کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے جلادوں نے فوراں اس کے سر کو قلم کر دی